تو مووی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹری میں یہ بات پوری طرح سے پھیلی ہوئی تھی کہ آگے جا کے بڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ کوئی جوب ہی نہیں ہے لوگوں کو جوب نہیں ملے گی اور لوگ پوکھے مریں گے اس بات کی وجہ سے سکول اور کالجز میں پڑھنے والے ٹینیجرز کافی ہرٹ ہوتے ہیں کہ پھر ہماری بڑھائی کا فائدہ ہی کیا ہے تو وہ اپنی بڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور کرمینلز بن جاتے ہیں چوریاں کرنے لگتے ہیں روپری کرنے لگتے ہیں اور ہر الٹا کام یعنی ٹینیجرز اس بات کو لے کے کافی اگریسیف ہو گئے تھے کہ ہم نے جتنا بھی کچھ پڑھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہمیں ہم اگر جوب نہیں کریں گے تو ارنٹ کہاں سے کریں گے اس وجہ سے اس ملک میں کرائم بڑھتا جا رہا تھا جس کو لے کے گرمنٹ اور باقی لوگ بھی کافی پریشان تھے تو وہ سب لوگ ایک پلان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بیٹل رویل گیم کھیلیں گے نام سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک گیم نہیں بلکہ کوئی لڑائی ہونے والی تھی اس کے لیے کسی سکول کے ایک کلاس کو چنا جائے گا اور پھر انہیں ایک جنگل میں لے جا کر کھلایا جائے گا یعنی ملوک آپ اس میں ہی لڑیں گے لیکن اس گیم کی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ وینر وہی ہوگا جو این میں سروائف کر جائے گا یعنی بچے چاہے سو ہوں یا دو سو فینر ایک ہی بچے گا جو کے آخر میں زندہ بچنے والا ہے اور باقی سارے سٹوڈنٹس مارے جائیں گے یہ گیمنٹ کا پلان تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سارے ٹینیجرز کافی اگریسیو ہو چکے ہیں اور اب کریمنلز بن چکے ہیں اور یہی ایک طریقہ ہے ان کو ختم کرنے کا اب مووی یہاں سے ٹرن لیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جو بیٹل رویل میں لڑکی وین کی تھی اسے اس جنگل سے بچا کر لکے آیا جا رہا ہوتا ہے وہ کافی ایول سمائل پاس کر رہی تھی اب ہمیں کسی سکول کا ایک سٹوڈنٹ دکھایا جاتا ہے جس کا نام تھا نانہارا اس کی پیرنٹس کی ٹیتو چکی تھی اور وہ کافی اکیلہ فیل کرتا تھا اب جو ٹیچر ان کو پڑھایا کرتے تھے وہ اپنی کلاس میں بچارے اکیلے ہی بیٹھے رہتے تھے جب کوئی سٹوڈنٹ نہ تھا تو وہ خود بھی باہر چلے جاتے تھے کیونکہ میں نے ہم کو بتایا نا کہ بچوں نے پڑھائی سکول کالجز سب کچھ چھوڑ دیا تھا اب ایک دن وہ ٹیچر اسی طرح ہی ہارڈ پروکن ہو کے اپنی کلاس سے باہر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک عجیب سٹوڈنٹ ان کی ٹانگ پر چاکوں مار کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد سے ان ٹیچر کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں سکول ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور اب بچے مسید بگرنے لگتے ہیں جب ان کے سر پر کوئی ٹیچر ہی نہیں رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کو پورا سال گزر جاتا ہے اور اس کلاس کو انانس کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ٹرپ جا رہا ہے یہ کلاس بہت زیادہ مسچیویس تھی اور ان میں تین لوگوں کا گروپ تھا نانا ہارا ایک اس کی دوست نوری کو اور ایک اور میل بیسٹ فرن یہ لوگ ٹرپ کے لئے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور یہ سب ایک بس میں بیٹے ہوئے تھے کچھ یہ ٹائم گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بچے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں لیکن جس جگہ پر انہیں ہوش آتا ہے وہ جگہ کافی عجیب تھی اور انہوں نے پہلے کہیں نہیں دیکھی ہوئی تھی کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ٹرپ والی جگہ ہے یہ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ ان کے گلے میں وات جیسا کوئی الیکٹرانک کولر ہے جس نے ان کے گردن کو چکڑا ہوا ہے ان کے سامنے ان کا وہی پرانا ٹیچر تھا جو کہ سکول چھوڑ کر چلا گیا تھا یہ سب اسے دیکھ کے کافی احران ہوتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور جو ٹیچر ہمارے ساتھ آئے تھے وہ کہاں پر ہیں تو وہ بہت عجیب طرح سن سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو تمہیں مار دیا یہ ٹیچر دراصل اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا اور یہاں پر ہم پر یہ ریویل ہوتا ہے کہ یہ وہی گلاس تھی جس کو اس سال چنا گیا تھا بیٹل رویل کھیلنے کے لیے اور یہ اس وقت اسی جنگل میں تھے جہاں پر کسی ایک کو سروائف کرنا تھا اس کے ساتھ ہی وہ ٹیچر انہیں ایک ٹیٹوریل ویڈیو دکھانے لگتا ہے کہ حصل میں یہ جنگل کتنا بڑا ہے اس کا میپ کیا ہے اور کس طرح سے ان کو اس گیم کو کھیلنا ہے اب اس ویڈیو پر ایک لڑکی دیان نہیں دے رہی ہوتی تو وہ ٹیچر اٹھ کے اس کے سر میں چھاکو پھینگتا ہے جس کی وجہ سے اس بچاری کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ سب دیکھتے ہوئے ایک سٹوڈن ڈر کے بھاگنے لگتا ہے اور اس ٹیچر پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے لیکن وہ ٹیچر اس کے گردن پر لگا ہوا الیکٹرونک کولر آن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی سیکنڈز میں بلاسٹ کر جاتا ہے اور اس بچارے لڑکے کی فہی پر ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پر سارے بچے پریشانوں کے بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہاں پر آرمی ڈیپلائی تھی وہ انہیں روکتی اور کہیں نہیں جانے دیتی اس کی بعد اس ویڈیو کو دوبارہ سے چلایا جاتا ہے اب وہ لڑکی ان کو بتاتی ہے کہ آپ کو اسپیٹل میں تین دن گھسارنے ہوں گے اور جو ان پر بچ جائے گا وہی اس گیم کا وینر ہوگا ساتھی ساتھ وہ لڑکی ان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جو بیگز آپ کو دیے جائیں گے اس میں کیا کیا ہوگا ہر ایک کے بیگ میں الگ الگ ویپنز ہوں گے اور کچھ کھانے پینے کا سامان کہ جس سے یہ لوگ صرف زندہ رہ سکیں وہاں پر کسی اور سکوئی کے بھی دو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے آلڑی یہ گیم کھیلی ہوئی تھی اور وہ دونوں کافی سیریس لگ رہے تھے ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس جنگل سے باہر جانے کی کوشش کی تو جو آپ کی کرتن پر یہ بیٹس لگی ہیں یہ بلاسٹ ہو جائیں گی اور آپ لوگ مارے جائیں گے وہ سب بچے کافی در جاتے ہیں اور پھر نوری کو اور نانہارہوان سے باہر بھاگ جاتے ہیں ان کے پاس ان کے بیگز بھی تھے ان پر کوئی سٹوڈنٹ اٹیک کرنے کے لیے آگیاتا ہے لیکن وہ دونوں سے بھاگ کر ایک کیف میں چلے جاتے ہیں اور نوری کو بچاری یہاں پر زخمی ہو چکی تھی تو وہ لوگ اپنے بیگز کھل کر دیکھتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کون کون سے ویپنز ہیں لیکن ان کے بیگ میں تو کچھ نہیں ہوتا صرف آئے ایک پائنوکیلر کے اور ایک شیلڈ کے جو کہ ایک پتلے سے سٹیل کی تھی اسی طرح ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جو ان کا تیس رام میل فرینڈ ہوتا ہے وہ یہاں پر مارا جاتا ہے دوسری طرح ساری بچے ملکے اسے ٹرانسور سٹوڈنٹ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے کرلی بال تھے لیکن میں نے آپ کو بتایا نہ کہ وہ پہلے بھی بیٹل کھیل چکا تھا اس لیے اسے سب کچھ بتا تھا تو وہ انہی سے فائٹ بیک کر کے ان کے سارے ویپنز چھین لیتا ہے اور پھر انہیں مار دیتا ہے اب دوسری طرح آف پاک کی سٹوڈنٹس اتنے زیادہ ڈرے ہوئے تھے اتنے زیادہ پریشان تھے کہ وہ خود ہی اپنی جانے لینے لگتے ہیں کبھی کھائی سے جم کر کے اور کبھی خود پر ہی اٹیک کر کے اب یہ سارا دن اور رات ایسے ہی گزر جاتی ہے اور جیسے ہی اگلی صبح ہوتی ہے تو وہ ٹیچر سب کے نام ارنانس کرنے لگتا ہے جو جو لوگ مارے جا چکی تھے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کس کی جانب خطرے میں ہے اور کس کی سکورنگ کم ہے اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس میں نوری کو اور نانہارا کا بھی نام تھا تو وہ لوگ ڈر کے دوبارہ سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ان کا اپنا ہی دوست آ کر ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے نانہارا ان دونوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کافی کوشش کرتا ہے اور اسے ڈیفینڈ میں وہ ایکس اس کے اپنے ہی دوست کے سر پر لگ جاتی ہے ابھی وہ لڑکا مرا ہی تھا کہ ایک اور لڑکا ان کو مارنے کے لیے آ جاتا ہے لیکن اس پر اٹیک کرتا ہے وہی دوسرا ٹرانسفر سٹوڈنٹ وہ اب نوری کو اور نانہارا کے ساتھ مل چکا تھا وہ لڑکا ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم لوگ کسی اور کی مدد نہیں کرو گے یہاں پر سب سے ضروری بات ہے اپنی جان بچانا میں پہلے بیٹر کھیل چکا ہوں اس لئے تمہیں میری باتوں پر عمل کرنا ہوگا تو تب ہی یہاں پر سروائف کر سکو گے تو نانہارا کہتا ہے کہ فائدہ کیا ہوگا جب ہم میں سے صرف ایک ہی بندہ سروائف کر سکے گا تو وہ سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سٹل ہم آخر تک بچ سکتے ہیں وہاں پر نوری کو کافی زخمی ہوئی ہوتی ہے اور اسے وہ لوگ اٹھا کر ایک گھر کی طرف لے آتے ہیں وہاں پر آلڑی ایک سٹوڈنٹ بھی چھپا ہوا تھا وہ کافی اچھا ہیکر تھا وہ کہتا ہے کہ ہمارے گلے میں جو ریوائز لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ پروفیسر ہماری ساری باتیں سن پا رہے ہیں تو کیوں نہ سب سے پہلے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ ہمیں ٹریک بھی نہ کر سکے اور ہم یہاں سے بھاگ سکیں وہاں پر ایک بیٹ گر بھی ہوتی ہے جو سب کو اپنے مقصد کیلئے مار رہی تھی اسے کسی کی کوئی پروان نہیں تھی وہ صرف اپنا سوچنے والی تھی تو وہ وہاں پر آ کر سٹوڈنٹ کو مارتی چاہتی ہے دوسری طرح سین شفٹ ہوتا ہے ان تینوں سٹوڈنٹ پر جو کہ کسی کے گھر میں تھے اب وہاں پر جو ٹرانسفر سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ نوری کوکو اور نانا ہارا کو اپنی سٹوری بتانے لگتا ہے کہ لازٹ ٹائم جب یہ بیٹل ہوا تو میں اور میری دوست اس پیڈل میں سروائیورز بچ گئے تھے اب ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بچنا تھا تو میری دوست نے جان بوجھ کر میرے پاؤں پر گھولی ماری کہ میں اکریسف ہو کے اسے مار دوں یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے لیکن وہ بچاری تو مجھے بچانا چاہتی تھی میں نے غصے میں آ کر اسے مار دیا اور میں سروائیو کر گیا میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکوں گا اور یہ بات بتاتے ہوئے وہ بچارہ رونے لگتا ہے یعنی یہ تینوں یہاں میں کافی ایموشنل ہو گئے تھے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ان سب کو ایک دوسرے کو کھونا ہوگا تب ہی وہاں پر ایک اور سٹوڈنٹ آتا ہے اور ایک سٹوڈنٹ کو مار کے اس کے اموں میں پومڈ ڈال کے اس کا سر ان کے گھر کے اندر پھینک دیتا ہے تاکہ یہ سب کچھ ایکسپلوڈ ہو جائے لیکن اس سے پہلے ہی یہ تینوں اس گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور ان کی جان بچ جاتی ہے کہلی پالوانا ٹرائسٹر سٹوڈنٹ ان کے خلاف تھا وہ وہاں پر آتا ہے اور نانا آرہ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک اور دوسر اس کو بچا لیتا ہے پھر وہ لوگ جاتے ہیں اسی ہیکر کے پاس جس نے ان کے ڈیوائسز ہیک کرنی تھی ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ ہم باقی سٹوڈنٹ کی بھی ڈیوائسز کو ہیک کر کے ان کو ایکسپلوڈ کر دیں گے جن سے وہ ساری مارے جائیں گے اور ہم تینوں یہاں زندہ بچ جائیں گے اور جب سب مارے جائیں گے تو پھر ہمیں یہاں سے باہر جانے کے لیے کوئی روکے گا بھی نہیں لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نانہارا بے ہوش ہو جاتا ہے اور جہاں پر اس کو ہوش آتا ہے وہ ایک لائٹ ہاؤس تھا اس کے پاس ایک لڑکی تھی جس نے اس کے زفموں پر پٹی کی ہوئی تھی اس لائٹ ہاؤس میں چھ لڑکیاں اور تھیں اور ان لوگوں کے پاس کافی ایڈوانس ویپنز تھے تب ہی وہ لیتا ہو کر یہاں پر آ گئیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بچ سکیں لیکن اس میں سے ایک لڑکی نانہارا سے نفرت کرتی تھی اسے یہ لگ رہا تھا کہ اس نے اس کے دوست کو مارا ہے تو وہ اس کھانے میں زہر ملا دیتی ہے جو کہ نانہارا کے پاس جانے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی اسے کوئی اور لڑکی کھا لیتی ہے جو کہ اسی کی دوست تھی اور ان سب میں اس بات کو لے کے کافی لڑائی ہونے لگتی ہے تو وہ سب ایک دوسری کو شوٹ کر کے ہی مار دیتی ہیں اور وہ لڑکی خود ہی سوسائٹ کر لیتی ہے اب نانہارا کو جب ہوش آ چکی ہوتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ نوری کو کہاں پر گئی تو وہ نوری کو اور اس حیکر کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلتا ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوری کو اور وہ لڑکا بیچارے دینجر زون میں ہوتے ہیں نوری کو کافی سخمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے بھاگا ہی نہیں جا رہا تھا اور تب ہی وہاں پر وہی بیٹ کرڑ آ جاتی ہے جو کہ اس سب کو اپنے مقصد کے لیے مارا کرتی تھی وہ نوری کو کو بھی مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس کے ٹیچر آ جاتے ہیں وہی ٹیچر جنہوں نے یہ بیٹل ارینج کیا تھا وہ دراصل نوری کو پسند کرتے تھے اور انہی کو دیکھ کے وہ پوری لڑکی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور یہاں پر نانہ ہارا بھی آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پوری لڑکی اور وہ کرلی بالوالا ٹرانسفر سٹوڈنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ان دونوں میں کافی لڑائی ہوتی ہے اور اسی دوران بہی ٹرانسفر سٹوڈنٹ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ سب ڈیوائسز کو ہیک کر لیتا ہے جس کے وجہ سے ان کا سسٹم کام ہی نہیں کرتا آرمی اور وہ ٹیچر اس چیز کو سولف کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایک بڑا سا بوم وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ایکسپلوڈ ہونے کے بعد سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا نقصان اسے بھی ہوا تھا اس کی آنکھیں پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی تھی اب یہ پلان تو ان تینوں کا تھا تو وہ تینوں یعنی نوری کو نانا ہارا اور ان کا ساتھی وہاں پر آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کس نے کیا تو وہ کرلی بالو والا لڑکا انہی پر شوٹ کرنے لگتا ہے ان کی آواز سنکے اب اس دیسے لڑکے کو کافی غصہ آتا ہے کہ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے تو وہ اسے شوٹ کر کے اسے مار دیتا ہے اس دوران میں خود بھی کافی زخمی ہو چکا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صبح ہو جاتی ہے سب کچھ نورمل لگ رہا تھا لیکن تھا نہیں کیونکہ سارے سٹوڈنٹس اس اکسپورشن کے وجہ سے مارے جا چکے تھے اب صرف یہ تینوں بجے تھے یعنی بینڈ والا وہ ٹرانسفر سٹوڈنٹ نوری کو اور نانا ہارا اب وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے ڈیوائسز تو ڈسٹروئن نہیں ہوئی تو وہ ٹیچر ابھی بھی ان کی باتیں سن رہا ہے تو وہ ٹرانسفر سٹوڈنٹ جان کے ان دونوں پر گن پوائنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں یہاں دھوکی پر لے کے آیا میں تم دونوں کو مار دوں گا اور خود سروائف کروں گا اور اسی کے ساتھ وہ ایک فیک شوٹ کرتا ہے جس سے اس ٹیچر کو اور آرمی کو یہ لگتا ہے کہ خالی وہی سروائیور بچا ہے لیکن ان کے کیمراس جو خراب تھے تو وہ یہ دیکھ ہی نئی باتیں کہ واقعی یہ دینوں زندہ ہیں بھی کہ نہیں اور فائنلی ٹیچر تو اپنی بات میں سکسیسفل ہو شکا تھا جو وہ چاہتا تھا وہی ہوا وہ اپنا سارا سسٹم وہاں سے سمیٹتا ہے اور اپنی آرمی کوپیوٹر دیتا ہے کہ بس سب کچھ سمیٹو اور چلتے ہیں اب وہ خالی ٹیچر ہی وہاں پر بچ گیا تھا وہ اسی سروائیور لڑ کے یعنی اسے ٹرانسفر سٹوڈنٹ سے ملتا ہے اور تب ہی وہاں پر نوری کو اور نانا ہارا بھی آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر ٹیچر کو تو سرپرائز ہونا چاہیے تھا کہ یہ زندہ کیسے ہیں لیکن وہ بالکل سرپرائز نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سازش تھی یہ پلان تھا اسے ٹرانسفر سٹوڈنٹ کا وہ آ کر ایک ٹرائنگ دکھاتا ہے ایک پینٹنگ دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس میں سارے سٹوڈنٹ نے ایک دوسرے کو مار دیا لیکن پیچھے بچی نوری کو تم مجھے غلط سمجھتی رہی میں تمہیں ایک بیٹی کی درہا مانتا تھا کیونکہ سرپسٹوڈنٹ میری عزت ہی نہیں کرتے تھے ایون میری بیٹی بھی مجھے بورا کہتی تھی لیکن تم نے ہمیشہ مجھے اچھے سے بات کی لیکن سب نے اس بات کا بھی غلط مطلب لیا میں کافی ٹوٹ چکا ہوں وہ نوری کو اور باقی سٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ مجھے مار ڈالو میرا جینے کا کوئی مقصد نہیں لیکن جب کوئی اسے نہیں مارتا تو وہ اپنی گن ان پر پوائنٹ کر لیتا ہے جب نانہارا یہ دیکھتا ہے کہ اس نے نوری کو پر گن پوائنٹ کر لی ہے اسے پسند کرتے ہوئے بھی اسے بیٹی کہتے ہوئے بھی تو وہ اسی ٹیچر کو شوٹ کر دیتا ہے لیکن ہم پر یہ ریویل ہوتا ہے کہ اس بچارے ٹیچر کے پاس تو ٹوائے گن تھی فورٹر گن تھی تب ہی ان کی بیٹی کا انہیں فون آتا ہے اور وہ بچارہ اس کے بعد وہیں پر مر جاتا ہے یہاں سے آرمی بچا چکی تھی اور سب کچھ کلیر ہو چکا تھا اب پیچھے تین سروائیورز بچے تھے نوری کو نانہارا اور وہی ٹرانسفر سٹوڈنٹ ایک پورٹ لیتے ہیں اور اس میں جانے لگتے ہیں لیکن وہ بچارہ ٹرانسفر سٹوڈنٹ کافی سیادہ زخمی تھا اور وہ اپنے واؤنز کو پرتاشت نہیں کر باتا اور کافی سیادہ خون بیچانے کے وجہ سے وہ وہاں پر مر جاتا ہے لیکن وہ مرتے مرتے ان سے کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرے اتنے اچھے دوست بن گئے اور میں تم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور اسی کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوری کو اور نانہارا کسی سٹی میں پہنچ جاتے ہیں آفیونسلی وہ اپنی سٹی میں ہی گئے ہوں گے لیکن یہاں پہ وہ سب سے اپنا موت چوبا رہے تھے کہ کہیں پولیس یا ان کی کوئی اور دشمن انہیں پکڑ نہ لیں لیکن اچھی بات ہی تھی کہ وہ بچ چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ تھے اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور بچائنگ